جو بھوپال سے اجن تک کا کرایا ہے وہ سیونٹی فائب روپیز ہے آٹھ بجے کے قریب اجن بہت میں آؤں اور آپ دیکھ سکتو میں ابھی دس میرٹ میں میں ریڈی ہو گیا ہوں بلکل اسمان کر کے مہاں کل لوگ میں رات کے ساڑھے دس بجے کا نظارہ آپ کچھ اس پریگے سے کالا پیپل اجن جاتے ٹائم آپ کو جیسے آپ بھوپال سے ٹرین پکڑتے ہو اجن کے لیے تو آپ کو سیہور کے بعد آپ کو کالا پیپل نام کا یہ اسٹیشن ملے گا چھوٹا سا اسٹیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ٹرین ہے اور یہ بھوپال سے چلتی ہے قریب چار بچ کے پہتیس منٹ پہ جائے پور بھوپال ایکسپریس ٹرین ہے جس میں کی دو جنرل آگے ہیں دو جنرل پیچھے ہیں اور باقی اس میں سلیپر ہیں اور اسی ہے اس ٹرین کا جو بھوپال سے اجن تک کا کرایا ہے وہ 75 روپیز ہے تو ابھی میں 75 کا ٹکٹ لیا اور میں بیٹھ گیا جنرل میں کیونکہ یہ صرف چار گھنٹے کا راستہ ہے اجن تک کا اور یہ مجھے قریب آٹھ بچ کے دس میٹ پہ اجن چھوڑ دے گی تو جس طریقے کا ماحول ہے کالا پیپل کا آج میں جاتا ہوں مہاکال بابا کے درسن کرنے اور مجھے قریب ساڑھے نو دس کے بیچ میں مہاکال بابا کے مندر میں درسن مل جائیں گے تو جڑے رہی ہے آپ یاترہ گروہ 29 سے اور یہ بائی ٹرین میں بھوپال سے اجن تک کا سفر آپ کو اجن کا ماحول تک کا سفر آپ کو کرو رہا ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کیجئے گا میں آٹھ بجے پہنچ گیا ہوں آٹھ بجے کے قریب اجن پہنچ میں آؤں اور آپ دیکھ سکتے ہو میں ابھی پلیٹ فار نمبر ایک سے باہر نکل رہا ہوں اور کچھ اس طریقے کا نجارہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جو گوپال سے ٹرین سلی تھی اس کا ٹائم تھا چال مچ کے پیتیس منٹ اور یہ آٹھ بجے ہمیں اجن چھوڑ دی ہے اب یہاں سے ہمیں جانا ہے مندر تو سب سے بہلے ہم باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں باہر کا کیا نجارہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسی سٹینڈ ہے اور یہ ٹیکسی سے یہاں پہ چاروں طرف آپ اجن کے کسی بھی کونوں میں بھی جا سکتے ہو یہاں پہ ٹیکسی سٹینڈ میں سب سے بڑی بات یہ ہے اگر آپ یہ اوٹو یا رکسہ لیتے ہو تو اس کا ریٹ تھوڑا سا آپ کو ہائی ملے گا اور اگر آپ باہر جا کے شیرنگ والی ٹیکسی لیتے ہو تو آپ کو کچھ دس بیس روپے میں جو ہے مندر کے رام گھاٹ پہ جہاں پہ سنان گھاٹ ہے وہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں یا پھر آپ مندر تک بھی جو ہے دس یا بیس روپے میں پہنچ سکتے ہو تو چلیے آگے چھلتے ہیں دیکھتے ہیں ای رکسہ والے آپ لوگوں سے کتنا پیسے مانگتے ہیں اور وہاں پہ جا کے میں ابھی جو ہے رام گھاٹ پہ جا رہا ہوں آپ اگر صرف آٹھ سے دس گھنٹے ہیں آپ کے پاس اپنی آفیس کی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد آپ اجن مہاکال کے درسن کرنا چاہتے ہیں تو آپ سام کو یہ ٹرین پکڑیں یہاں پہ آٹھ سے نو بجے کے بیچ میں آپ اس والے اجن اسٹیشن پہ آ کے یہاں سے مہاکال کے نو سے دس گھارہ تک درسن کرنے کے بعد رات میں آپ ریٹن بھی ہو سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ جو ہے صبح اپنی ڈیوٹی بھی جوائن کر سکتے ہیں تو باہر کچھ اس طریقے کا نجارہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب میں آگیا ہوں پلیٹ فاؤ نمبر ایک کی سائٹ مین روڈ پہ اور یہاں سے اگر آپ پیدل بھی جانا چاہے تو قریب ڈیڑھ کلومیٹر آپ کو مندر پڑے گا یا پھر آپ تیر اکسابی لے سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے تو رام گھاٹ پہ چپرا جی میں سنان کر کے اس کے بعد جو ہے مندر میں پرویس کرتے ہیں بنے رہی آپ یاترہ گروہ ٹوئنٹین نائن کے ساتھ یہ دیکھیں میترو جیسے ہی آپ اسٹیشن کے باہر نکلتے ہو اور اسٹیشن کے باہر نکلتے ہی ساتھ آپ کو یہ مہاکالی کا مندر دیکھنے کو ملتا ہے مین روڈ پہ اور یہ مندر آپ کو کچھ اس طریقے کا دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں سے ہی آپ کو یہ مندر کے جس سے سامنے والا روڈ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ والا روڈ پکڑ کے آپ قریب ڈیڑھ کلومیٹر پیزل چل کے بھی یہاں پہ دیکھو آپ لکھا ہے مہاکالی شور مندر بند پوائنٹ فائیب کلومیٹر یہاں سے آپ پہنچ سکتے ہو تو چلیے چلتے ہیں ابھی میرے پاس ٹائم ہے تو میں پیزل پیزل جا رہا ہوں ماحول دیکھتے ہوئے اجین کا کیا ماحول ہے مہاکال گلی آ رہے کا کیا ماحول ہے تو چلیے بنے رہی ہے آترہ گروہ ٹوئنٹین نائن کے ساتھ فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسٹیشن سے صرف دس سے پندرہ میٹ میں مہاکال مندر کا جسٹ سامنے آ گیا ہوں میرے سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مہاکال مندر ہے ابھی نرمانکار جاری ہے اس لئے یہاں پہ یہ سب دن کے آگے جو ہے بیری کٹنگ کر رکھی ہے اور یہاں سے یہ جو سیدھا روڈ ہے یہ جاتا ہے رام گھاٹ کی سائیڈ یہاں سے رام گھاٹ مسکل سے پانسو میٹر اور ہوگا تو میں چھپرا ندی کے گھاٹ پہ جاتا ہوں رام گھاٹ اور وہاں جا کے جو ہے سب سے پہلے تو مجھے اسنان کرنا ہے اس کے بعد جو ہے میں مہاکال سوامی کے درسن کرنے مندر کی لائن میں لگتا ہوں تو جڑے رہے ہیں آپ یاترہ گروہ ٹوئنٹین کے ساتھ ڈھائی سو روپے پرتیب یکتی یہاں پہ لگے گا اور یہاں سے ہی آپ جو ہے اپنا موبائل یا پھر سوز زمہ کرتے ہو تو یہاں سے ہی آپ جو ہے ان کو باپس لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دوار نمبر فور ہے گیٹ نمبر چار اور یہ سیدھا روڈ میرے کو جوڑے گا رام گھاٹ کی سائیڈ ساڑھے آٹھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا گھنیش مندر یہ جو ہرشدی ماتا اور مہاکال کے کوریڈور والے روڈ پہ ستے تھے بڑا گھڑیش مندر یہاں پہ ابھی بھکتوں کا بھیڑ جو ہے بلکل بھی کم آپ کو نظر دکھائی دے رہا ہوگا کیونکہ کل جو ہے دھنتیرس کا تیوہار ہے اور آج بھیڑ بہت کم ہے اور ایک چلی بھیڑ اس لیے بھی کم ہے کیونکہ ٹائم بھی سام کا زیادہ ہو گیا ہے تو اس بجے سے لوگ یہاں پہ جو ہے رات میں ہو سکتا ہے فیلحال ابھی تیوہار کی وجہ سے اپنے اپنے گھر نکل گئے ہوں اور یہاں پہ بجٹ کم کر رہے ہیں چلیے دیکھتے آگے چل کے اور کیا محول آپ کو رام گھاٹ پہ دیکھنے کو ملتا ہے جوڑے رہے ہیں آپ یاترہ گروہ 29 کے ساتھ تو فرنڈز میں پیدل پیدل آ گیا ہوں رام گھاٹ اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بچ کے چوتیس منٹ آٹھ تھرٹی فور ہو رہے ہیں اور رام گھاٹ کا نظر آپ دیکھ سکتے ابھی یہاں پہ ایک بھی زیادہ بھیڑ نہیں دیکھائی دے رہی ہے آپ کو کیونکہ لگ بگ مندر میں جو درسن کی انٹری ہے وہ دس بجے کے پہلے کر لینا ہے اور گیارہ بجے تک درسن ہوتے ہیں اس کے بعد باہر نکال دیا جاتا ہے تو ابھی میں جلدی سے جو ہے سنان کر لیتا ہوں رام گھاٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ابھی بلکل کھالا کھالی ڈالا ہے کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے سے زیادہ تو چلی اب کرتے ہیں درسن اور اب کرتے ہیں سنان اور پھر چلتے ہیں درسن کرنے میں نے چھپرا جی میں ڈپکی لگا لی ہے اور بڑیا سے ایک دم تن اور من پاون کر لیا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بچ کے چالیس منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اس طریقے کا نظر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ چھپرا کا ایک گھٹ وہ بھی ہے وہاں پہ لکھا ہے لکھا ہے تربابان بندیتا چھپرا تو ابھی ہم بس اپنے ساپ سو تھرے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں بولے کہ درسن کرنے دس میرٹ میں میں ریڈی ہو گیا ہوں بلکل اس نان کر کے چھپرا جی میں ڈککی لگائی اور کپڑے چینج کریں اور اب میں ریڈی ہو کے جا رہا ہوں مندر کی سائیڈ کیونکہ فرینڈز دیکھو ایسا ہے آپ کے پاس سمائے کام ہے اور آپ کو درسن کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا جلد بازی میں کام تو کرنا پڑے گا تب ہی آپ کے پروپر جو ہے درسن ہو پائیں گے اور آپ اپنے کام کی سائیڈ باپس لوٹ سکتے ہو لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہ جاتے ہو کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا ٹائم ہی نہیں مل رہا پھر مہاکال آپ کو کیسے بلائیں گے اپنے در پہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے بھولے کے در پہ آنے کے لئے چلی چلتے ہیں اب رام گھٹ سے سنان کرتے ہوئے جب آپ مہاکال مندر کی طرف جائیں گے راستے میں یہ ہر سدھی ماتا مندر پڑے گا ابھی نو بجرہ ہے رات کا اور آج نو ہی تاریخ ہے کل دس ہے دھنتی رس ہے کل اس لئے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کراؤڈ کم دکھ رہا ہے کیونکہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھر پہ دیوالی مہاکال کے ہاں ان کے دربار میں بھی بہت بڑیاں دیوالی منتی ہے اچھی بھگوان کی مہا آرتی ہوتی ہے دیکھیں آپ میرے پیسے یہ ہر سدھی ماتا کا مندر ہے یہ دیکھیں 51 سکتی پیٹ میں ماتا کا فشے سستان ہے اور یہ بھی ہر سدھی سکتی پیٹ کے نام سے جسٹ مہاکال مندر کے پاس ہی ماتا کا مندر استحت ہے اور ابھی میں آپ کے اندر چل کے دکھاتا ہوں ماتا کا مندر بنے رہی ہے آترا گروہ 29 کے ساتھ جائے شی جگدمبے جاگے شری سکتی پیٹ میں یہ آکی جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ستم ہے یہاں پہ یہ سارے دیپک جل رہے ہیں ابھی آپ کو دیپک جلتے ہوئے دکھ رہے ہوں گے پورا اوپر تک اور جب ماتا کی آرتی ہوتی ہے تو یہ پورا ستم کو جلائے جاتا ہے اور یہ بھکت لوگ اس کو جو ہے اس کا دان دے کے جو ہے دیپک جلوا سکتے ہیں مندر پرانگر آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ ماتا براجمان ہے چلیے چلتے ہیں ماتا کی درسن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کا ماہول ہے یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ لکھا ہے سری سومدت جی گوتم مورینا انہوں نے آج جو ہے یہ پوری بھیٹ آرپیت کی ہوگی دیپک جلانے کے لیے جتنے بھی دیپک جلے ہیں اس پر اور بہت سارے بھکت ہیں جو سارے دیپک بھی جلوانے کے لیے یہاں پہ بھیٹ شروع جو ہے دان دیتے ہیں اور سندھی آرتی کا سمائی لکھا ہوا ہے نمبر لکھا ہوا ہے ان کا کچھ اس طریقے کا آپ کو ہر سدھی ماتا کا نجارہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو میں درسن کر کے باہر آ گیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بھیڑ نہیں ہے مندر میں اندر کیونکہ بند ہونے کا سمائے ہیں ڈالہ 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 اچھے دروہ آرے کیجOOOOOOOOcott ابھی بھی آبآ生 جب تک مندیر میں درسن ہوتے رہیں گے وقتوںGA آنا جانا لگا رہتا ہے اور Ọھر اکسا تو یہاں پہ چلی رہے ہیں Mysloo ڈالہ 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 ڈالے ڈالہ 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 چھلیے چلتے ہیں پھر ماتا کے درسن ہوئی گیا بڑیاں سمائے پہ بھیڑ بھیڑ بھی نہیں ملی آپ دیکھ سکتے تھے بلکل بھی بھیڑ نہیں ملی کیونکہ لوگوں کا بھی کم ہے آنا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس رات کے ٹائم لوگ اپنی گاڑی لے کے آ جاتے ہیں ویسے یہاں پہ گاڑی لانا علاو نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے کار بھائی سو روپے یہاں سو روپے کوئی سو روپے ہاں ہاں یہاں پہ آپ سو روپے میں مہاکال کا جو پوساک آتی ہے کرتا ٹائپ کا پہننے کا وہ لے سکتے ہو آپ اور اب میں کر گیا ہوں انٹری یہ بنا ہے سنی دیو مندر سور پتر شنی دیو مندر اور یہاں سے یہ سیدھا جو روڑ گیا ہے یہاں پہ جو درسن ہے وہ فری والے درسن ہے اور آگے جو ہے سی درسن کی لائن لگتی ہے تو چلیے چلتے دکھاتا ہوں میں آپ کو اب میں آگیا ہوں ایک ایسے پوائنٹ پہ یہاں سے مجھے لینا ہے انٹری اور یہ انٹری آپ مہاکال لوگ بھی یہاں سے جانا پڑتا ہے اور آپ کو مندر میں اگر درسن کرنے کے لئے جانا ہے تو بھی یہاں سے جانا ہے یہ فری درسن ہے سامان لائنے کوئی بھی جو بینا ٹکٹ والا بینا ٹوکن والا یا بینا پیسے والا فری میں درسن کرنا چاہتا ہے تو یہاں بھی اس والے راستے سے اس کو جانا ہے اور ابھی یہ راستہ آپ کو دس بجے تک کلاسٹ انٹری کے لئے کھلا رہے گا میرے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ رات کے نو بجے کا کچھ اس طریقے کا ماحول ہے اور آج نو تاریخ ہے اور یہاں پہ کچھ اس طریقے کا یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بھئی یہ سوز اور بیگندری ٹھیک ہے یہاں سے آپ سیدھے جائیں گے تو باہر پرساہت کی دکان پہ بیگ یا پھر سوز رکھنا وہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ رکھنا چاہو بیسے جرور ہی نہیں ہے اگر پرساہت لینا ہے تو وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہو لیکن آپ اندر بھی پہن کے جا سکتے ہو وہاں پہ سوز سٹینڈ بنا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ آپ بیگ بھی جو ہے اگر بیگ میں ایسا کچھ نہیں ہے تو چیک کروانے کے بعد آپ اندر لے جا سکتے ہو نہیں تو بیگ سٹینڈ بھی کہیں نہیں آگے ہوگا آپ کو چل کے دکھاتے ہیں دیکھ سکتے آپ دیکھیں فرنڈز جیسے آپ تھوڑے آگے آتے ہو تو آپ کو یہاں پہ سوز سٹینڈ مل جاتا ہے مہا کال مندر پربندن سمیتی کی طرف سے یہاں پہ فری جو ہے آپ جوتے رکھ سکتے ہو بیگ نے بھولا ہے کہ ساڑھے نو تک آپ جو ہے باپس آ جانا اگر ساڑھے نو تک آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو وہاں سے اٹھا ہی لیں گے اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ مہا کال لوک ہے یہ دیکھیں مہا کال لوک بھی گھومنے کا جو سمع ہے وہ ساڑھے دس گیارہ مجھے تک آپ اس لوک کو ویجٹ کر سکتے ہو ابھی فیلال ہم چلتے ہیں اندر اور بھولے نات کے درسن کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں آگے کا راستہ کیا پلان ہے اور کہاں کہاں آپ جا سکتے ہو اتنے رات میں اگر کوئی مندر کھلا ہوگا تو وہاں پہ بھی درسن کریں گے اور اگر نہیں کھلا ہوگا تو بابا مہا کال کے درسنوں کے لئے آیا تھا وہ جین میں پہنچوں تو بابا مہا کال نجر آئے بس وہ اس آج کا میرا پورا موٹیو تھا تو آج میں بابا مہا کال کے درسنوں کے لئے جا رہا ہوں ابھی دیکھیں آپ کچھ اس طریقے کا نجارہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ جو بھکت باہر نکل آئے ہیں درسن کرنے کے بعد وہ اس سائٹ سے مہا کال لوگ کے درسن کرنے کے لئے جا رہے ہیں بس مارتی ساکچھات وہاں پہ نہیں آ سکتے ہو خجی کر لی تو آپ یہ وی آر سیٹ لے کے آپ دیکھ سکتے ہو بس مارتی کر سکتے ہو یہ ورچولی بس مارتی آپ کو ایسا فیل ہوگا ساکچھات گرگ گرگ کے اندر سے آپ جو ہے بس مارتی کا نبول لے رہا ہے کچھ اس طریقے کا آپ کو نجارہ دیکھنے کو ملے گا اور اب میں مہاکال مندر کے اندر آ گیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں مندر پریشن میں آ گیا ہوں یہ کچھ لائنس اس طریقے سے چلتے ہیں ابھی پھلال بھیڑ بھی نہیں دکھ رہی ہے اگر اب صبح ٹائم یا ڈے کے ٹائم آتے ہو تو آپ کو کچھ اس طریقے کی یہاں پہ اچھی خاصی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے میں بھی جو ہے ابھی نو دس بجے کی بیچ پہلی بار پجین میں آیا ہوں اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے میں بتا نہیں سکتا ایک دم ایک پوزیٹیو وائپ میرے اندر آ گئی ہے چھپرا جی میں بڑی احسنان کیا اور اب میں جا رہا ہوں پھلال بھولے نات کے درسن کرنے چلو بتاتے ہیں آپ کو یہ سیکیورٹی پوائنٹ لگایا اگر یہاں پہ جو ہے موائل بان فرنڈز سیکیورٹی چیک پوائنٹ پہ بیگ چیک ہوا اور پاکٹس چیک ہوئے اگر بیگ میں آپ کچھ کمبھاکو یا بھیڑی سیکیورٹ بغیرہ لے کے آتے ہو تو آپ کو بھنی پہ جو ہے نکال لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے مندر میں انتر کر گیا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مندر میں بڑیاں سی اچھی اور بھیڑ بھیڑ بھی نہیں ہے ایک دم سان تھی نمائیاں پہ جو ہے پہاوٹ پیل ہو رہا ہے مجھے اور میں سیدھا جا رہا ہوں یہ سوٹ کٹ پہلے وہاں سے نکالتے ہیں اگر بھیڑ ہوتی ہے تو یہاں سے آپ سیدھے جا کے مندر میں بھلے لگو چاملے پوستے اور بڑیاں سے آپ درسن پراؤس کرتے ہو بھلو ہر ہر مہدیر جائے سیدھا مندر پرانگڑ کے اندر اب لینا ہے انٹری یہاں سے مہدیشوار مندر اور یہاں سے آپ کو آگے جانا ہے بھیڑ بلکل بھی نہیں ہے ابھی آرام سے سیدھا چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے پانچ منٹ کے لئے اچھا خاصا دھماعہ دار پھر بھی فلال بنا کے رکھا ہے کس سمائے جو ہے صبح ٹائم بھیڑ رہتی ہوگی اس کی بجے سے یہ دیکھیں فرینڈز مندر کا کام فلال جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہو جیسا کاسی وشمنات میں کوریڈور بنا ہے اس طریقے سے مندر کا اندر سے ڈبلپمنٹ چالو ہے اور جگہ بہت اچھی خاصی بنائی جا رہی ہے پہلے یہ نہیں تھا اب یہ ٹین سیٹ لگ گیا ہے اور یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے سجابٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ابھی بھولے نات کے درسن ہو چکے ہیں بھیڑ بلکل بھی نیاب تھی بڑیہ سے درسن ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں سے درسن کر با رہا ہے ابھی اتنے بھکت بھی وہاں پہ ہے اور پیچھے سے آتے جا رہے ہیں دس بجے تک تو انٹری ملے گی بڑیہ سے درسن ہو رہا ہے بھولے نات کے اور میں نے بھی درسن کر لیا ہے اب میں جا رہا ہوں مندل پرانگڑ کے باہر بہت ہی وصال فروب تھا بھولے نات کے بڑیہ اکدام سنگار میں سنگار چڑھا ہوا تھا بھولے نات کے اوپر دیکھیں آپ میں آگیا بھی باہر والے مندل پرانگڑ میں یہاں پہ بھی بھولے نات کا مندل ہے سری مہا کال جی کا تصدر ہی där مہا کال جا رہے ہیں موسیقی مہاکال مندر پرانگڑ میں ابھی بج گیا دس اور اناؤنس ہو گیا ہے جتنے بھی بھک لوگ اندر ہیں وہ مہاکال لوگ بند ہو گیا ہے اور ابھی ہاں سکنی کنگر سٹارٹ ہو جائیے اچھ lock میں نے بدوا لیا یہاں پہ یہ لکھا ہے یہاں نصر دلک لگائے جاتے ہیں اور باگی پانگڑ میں جتنے بھی پنڈٹ بیٹھ ہیں وہ دس رو پہ لیں گے بینہ دس رو پہ کہ آپ کو یہ لکھ緣 ستر اور دلک لگائیں گے نہیں اگر آپ کے پاس کچھ آپ پنڈٹ کو ڈان دینا نہیں چاہتا ہو یا کسی بھی قرص سے آپ پیش لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے دلک بھی پیشوں میں لگائی جا رہا ہے تو آپ اس والے ستان پہ یہ پیپل کا پیڑ لگا ہے اس کے ستان پہ آپ جو ہے فریم ہے پھر لگوا سکتے ہیں اور اکچہ سوتر جو ہے بندوا سکتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا ماحول آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل گا ہے رات کا بجگہ ہے دس اور ابھی بھی جو ہے بھٹ لوگ بڑیاں سے درسن کر کے باہر نکل رہے ہیں میرے درسن ہو چکے ہیں میرا ہے یاترہ گروہ 29 یہ دیکھئے چھوٹا بھائی ملا ہے اپنا ملہا ہے ملہا ہے ملہا ہے کہ میں نے یاترہ گروہ 29 اب تو تم بھی یاوگے لوگ میں تو ایسے ستینڈرہ ستینڈرہ اب ہم جو ہے اس مندر کے چاروں پڑا پر کرمہ لگا کے اس سائٹ جاتے ہیں موسیقی مطر و رات کا بجرائے ساڑھے دس اور میں ابھی ہوں مہاکال مندر کے اندر بھلے نایت کی بکتی ہو گئی سری ردراس ٹک جاپ ہو گیا اور اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں باہر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑیاں سے مندر کی سجابت بہت اچھی کر دی گئی ہے اور چاروں طرف بڑیاں ایک دم سکراتمک ارجہ کا ایک بڑیا فیل آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندر اور یہاں سے یہاں کا ایکزٹ باہر جانے کا رستہ چلیے چلتے ہیں اب یہاں سے باہر یہ دیکھیں بڑیاں سے سیان آرتی کر کے ان کو جو ہے سلا دیا جائے گا اور صبح پھر چار بجے بھگوان بھولی نات کی آرتی بھس مارتی چار سے چھے بجے کے بیچ میں آپ کو ملے گیا اگر آپ نے آن لائن اس کا آرتی کا بکنگ کر رکھا ہے بھس مارتی کا تو آپ کو برابر صبح صبح جو ہے آپ بھس مارتی جوائن کر سکتے ہو نہیں تو ایک دن پہلے آپ کو یہاں کانٹر پہ آکے بھس مارتی کے لیے جو ہے لگنا پڑتا ہے اور اس کی پرشید کٹوانی پڑتی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ جو جتنا بھی سٹاپ کام کرتے ہیں ان سب کی پریڈ چل رہی ہے یہ مندر پریشر کے سارے سیکویریٹی والے ہیں اور ان سب کو ڈسپلین مینٹین کرنے کے لیے پریڈ ہو گیا آئے کیونکہ مندر پرانگڑ جو ہے بند ہونے والا ہے اور اس بجے سے جو ہے پولیس والوں کے لیے ڈسپلین کیسے مینٹین کرنا یہ سارا پتا جاتا ہے یہاں سے یہ مہاکال دوار ہے لیکن اب مہاکال دوار میں جو ہے انٹری بند ہو گئی ہے دس بجے انٹری بند ہو جاتی ہے وہاں سے نکل تو سکتے ہیں آپ گیارہ بجے تک سیکیورٹی گارڈ آر آئے دے کو نکالتے ہوئے اور دس بجے یہاں اندر جانا بند ہو جاتا ہے مہاکال لوگ میں رات کے ساڑھے دس بجے کا نظارہ آپ کچھ اس طریقے سے لائٹوں سے ایک دم جگ مگاتا ہوا مہاکال لوگ بھولے نات کے الگ الگ سوروپ سری گڑے جی مہاراج براجمان ہے اور بھی آگے یہاں سے پورا کم سے کم جو ہے ایک کلومیٹر کی رینج میں یہ پھیلا ہوا ہے آگے تک تو جہاں تک ہو سکتا ہے میں رات میں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں مندر پریشر میں منترو چارن کا جو ہے آہ شروع ہو گئے ہیں بھگوان بھولے نات کی آرتی ہونے لگی ہے اب تو فرنٹس میں باہر آ گیا ہوں کریب ساڑھے دس بجے میں باہر آ گیا تھا مندر کے درسن کر کے اور ساڑھے دس سے پھر بھولے نات کی سہین آرتی سٹارٹ ہوئی جو کہ گیارہ بجے تک چلی اور فائنلی آرتی سماپت ہو گئی ہے اور مندر کے پٹ بند ہو چکے ہیں صبح چار بجے تک ابھی باہر کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھولے بھٹورے کا ایک ٹھیلہ لگا ہے اور ابھی بھی یہاں باہر جو ہے چہل پہل بڑیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھا جو روڈ ہے یہ گیا ہے سٹیشن کی سائیڈ یہاں پہ یہ روڑی والا دودھ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کا ہے بھائی سب ایک گلاس چالیس روپے اور میں اب جا رہا ہوں سیدھا پیدل پیدل سٹیشن کی سائیڈ راستے میں کوئی ہوتل دیکھیں گے ہوتل پڑے گی تو پھر کچھ کھانا پینا کھاتے ہیں اور میری جو ٹرین ہے وہ قریب ساڑھے بارہ ایک کے بیچ میں ہے ایک بجے مان لو ایک بجے ٹرین ہے اور وہ بھوپال کے لیے ملے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی ڈیوٹی کر کے چار بجے وہاں سے نکلا ساڑھے چار پر میں نے بھوپال ٹیشن سے ٹرین پکڑی اور میں آٹھ بجے جین آ گیا ماں کال کے درسن ہوئے ہرسدی ماتا کے درسن ہوئے اب یہاں سے ٹرین پکڑ کے میں سیدھا صبح اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ جاؤں گا تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کو اپنی جیون میں سے ٹائم نکالنا پڑے گا چورانا پڑتا ہے تو ایسی میں نے آج ٹائم نکالا ہے اور اب بابا کے درسن ہو گئے اب یہاں سے سیدھا چلتے ہیں اور آج فرنڈز اجین کے باہر رات کے بارہ بجے کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہو برابر ابھی بھی حل چل ہے سیف ماہول ہے اجین کا بہت بڑیاں آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم آ سکتے ہو مندر کا گلیارہ مندر تک جانے والا راستہ سب ہی بہت بڑیاں ہیں اور ابھی میں سٹیشن کے جسٹ باہر بیٹا ہوں میری ٹرین جو ہے بارہ بچ کے چالیس منٹ پہ اجین سے بھوپال کے لیے ٹرین میری ہے تو میں وہاں سے صبح چھ بجے تک بھوپال پہنچ جاؤں گا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ آونٹی کا ہوتل ہے جو کی جسٹ اسٹیشن سے لگتے ہی ہے اس میں آپ دور میٹری لے سکتے ہیں ابھی میں پتا کر کے آیا تو دور میٹری کا جو چارج ہے وہ چار سو روپے روم کا چارج ہے وہ ہزار سے پندرہ سو روپے بتا رہے تھے بھوزن کی بھی بیوستہ ہے آرام سے ڈھائی تین سو روپے میں ایک آدمی بھرپیٹ کھا نہ کھا سکتا ہے تو میری ٹرین ہے ابھی بارہ بچ کے چالیس منٹ پہ رات میں اور آج ہے دس تاریخ آج دھنٹے رس کا تیوہر لگ گیا ہے سبھی کو دھنٹے رس کی بہت بہت سب کامنا ہے بدھائیاں میں صبح چھ بجے بھوپال اسٹیشن پہنچوں گا اور کل پھر مجھے اپنی باپس ڈیوٹی جوائن کرنا ہے فرنڈز اگر آپ کے پاس آپ بھوپال میں ہو اور آپ کی ڈیوٹی چل رہی ہے آپ کو چھٹی نہیں مل رہی ہے اور مہاکال جی کے درسن کرنے کا آپ کو بہت بھد لیول کا منہ ہو رہا ہے تو آپ سام کو کوئی سی بھی ٹرین پکڑ کے بھوپال سے قریب چار سے ساڑھے چار گھنٹے میں اجین تک آ سکتے ہو گیارہ بجے کے پہلے آپ کو اجین آنا ہوگا کیونکہ دس بجے تک مندر میں لاسٹ انٹری ملتی ہے اور گیارہ بجے سین آراتی ہونے کے بعد مندر کے پڑ بند ہو جاتے ہیں گیارہ بجے تک درسن کرنے کے بعد آپ مندر سے باہر نکلیں گے اس کے بعد رات میں آپ کوئی سی بھی ٹرین پکڑ کے آرام سے دوتین ٹرین رات میں آویلیبل ہیں آپ صبح تک بھوپال لگ جائیں گے اور اس کے بعد کل برابر سے آپ اپنی ڈیوٹی جوائن کر سکتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا میں نے بھی پلان کیا تھا یہاں تک یہ اجین کا بلوگ سماپت ہوتا ہے اگر آپ کو یہ بلوگ پسند آیا ہو میری سوٹ ٹرپ جو آٹھ سے دس گھنٹے کی ٹرپ تھی سام کو چار بجے سے لے کے صبح چار بجے پر میں پہنچ جاؤں گا ساڑھے چار پانچ بجے کے قریب میں بھوپال پہنچ جاؤں گا تو یہ دس بارہ گھنٹے میں میں نے مہاکال جی کے درسن کیے سایا نارتی کری اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹے مندر میں سپینڈ کیا عرشتی ماتا جی کے درسن کرے اور رام گھاٹ پہ چھپرا جی میں سنان کیا اور باپس سے پھر میں برابر سے اجین اسٹیشن پہ آ گیا ہوں تو آج کا بلوگ بس یہیں پہ سماپت کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں بولیے مہاکال مہارا جی کی جائے اجین اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر پور پہ ہوں اور پرین آ گئی ہے اندور بھوپال اندور سے چل کے آئیے بھوپال تک جائے گی ٹائم ہو رہا ہے بارہ بچ کے چالیس منٹ یہاں پہ اس کا انجین چینج ہوگا اور پھر یہ بھوپال کی سائٹ جائے گی تو جنرل ٹکٹ پہ ہوں میں کیونکہ چار گھنٹے کا راستہ ہے وہاں سے بھی جنرل سے ہی آیا تھا تو بہت کم بجٹ میں میں نے اجین مہاکال اور حرشتی ماتا کے درسن کر لیے ہیں اب بابس سے چار گھنٹے کا یہاں سے سمجھ لگے گا اور قریب ساڑھے پانچ پانچ بجے کے قریب میں بھوپال اسٹیشن پہ پہ پہنچ جاؤں گا زیادہ بھیڑ نہیں ہے کہنے کو چیٹویٹ تو نہیں بھی ملے تو بھی کوئی نہیں مل جائے گی کیونکہ سٹاپیج تھوڑے اچھے خاصے ہیں اس کے تو لوگ اتکتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے اور بھوپال تک پہنچتے پہنچتے لگوگ کھلی ہو جائے گی ٹرین تو بیٹھتا ہوں پھر آج کا لوگ یہیں پہ سمابت کرتا ہوں آپ بنے رہے ہیں آترگرو ٹوئنٹی نائل کے ساتھ اور اگلی ویڈیو جلدی اچھی جگہ کی میں اپلوڈ کروں گا آپ کو درسن کرو ہوں گا ایک نئے دیوستان کے جس میں آپ کو ہر ایک چھوٹی بڑی جانکری ملتی رہی ملتی رہے ہیں ملتی جلدی